بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامائین اسلام علیکم پیش خدمت ہے انائی کے آدم خور سیریز کی کہانی کانگو کے گوریلے پارٹ تھری بمبو اور اس کے ساتھیوں نے بھی رمبیس قلائے سے اتفاق کیا اور ایک بار پھر سرگرمی سے ان گوریلوں کی تلاش شروع ہو گئی یہاں ایسا گپ اندیرہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا اور اس پر حد سے زیادہ خن کی گرم کپڑوں کے باوجود میرا جسم سرد ہونے لگا اور دانت بج اٹھے رمبیس تازی کتے کی مانت جھاڑیوں میں سونگتا اور جھانگتا پھر رہا تھا دوسرے ننگ درنگ شکاری جن کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے اور گلے میں تیر کمان پڑے ہوئے تھے اس بے پروائی اور اتمنان سے گوریلوں کو ڈھونٹ رہے تھے جیسے وہ معمولی خرگوش یا بھیڑوں کو ڈھونٹ رہے ہوں جنگل کا جنوبی حصہ بہت ہی گنجان اور دشوار گزار تھا اور رمبیس کا اسرار تھا کہ گوریلے اس طرف چھپے ہوئے ہیں اور اس سے پیش در کہ میں اسے روکتا وہ جھاڑیوں میں گستا اور پھلانگتا ہوا نظروں سے غائب ہو چکا تھا چند سیکنڈ تک اس کے جوتوں کی آواز سنائی دی پھر یک لخت سناٹا چھا گیا بمبو اور اس کے ساتھی بھی رمبیس کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور میں تنہا رہ گیا میں دل ہی دل میں انہیں کوس رہا تھا یکا یک ایک جھاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے کچھ آہر سی سنائی دی اور اس سے پہلے کہ میں اس معاملے پر غور کر سکوں ایک محیب و شکل و صورت کا گوریلہ جھاڑیوں میں سے نکلا اسے دیکھتے ہی میرا جسم سن ہو گیا اور دل کی دھڑکن جیسے رک گئی میرا اس کا فاصلہ دس فر سے زیادہ نہ تھا جنگل کی تاریکی میں اس کا سیاہ جسم ایک طویر القامت دیو کی مانت دکھائی دے رہا تھا لمبے لمبے بازو زمین تک پہنچ رہے تھے اس کی پشت میری جانب تھی گوریلے کو دیکھ کر اتنی حیبت میرے دل پر تاری ہوئی کہ بیان سے باہر رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اسے جنبش دینے کی کوشش بھی کی تھی اتنی دیر میں گوریلہ دبے پاؤں چلتا ہوا جھاڑیوں میں گم ہو چکا تھا میرے قدم سو سو منکے ہو گئے تھے میں نے الٹے پاؤں بھاگنا چاہا لیکن زمین نے جیسے مجھے جکڑ لیا کیونکہ میرے اکب میں ایک بار پھر خوشک پتوں کے ترچرانے اور جھاڑیوں کی شاخیں ٹوٹنے کی آواز سنائی دی میں نے مڑ کر دیکھا تو رہا سہا خون بھی خوشک ہو گیا کیونکہ مادہ گوریلہ اپنے نر کے تلاش میں ادھر ہی آ رہی تھی میں حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ جھاڑیوں کے اندر لیٹ گیا اس وقت میں اگر چاہتا تو اسے آسانی سے اپنی رائفل کا نشانہ بنا سکتا تھا لیکن ارادہ تو یہ تھا کہ انہیں زندہ پکڑا جائے اس لیے گولی چلانا مناسب نہ تھا رمبیز اور دوسرے شکاری نجانے کہاں غارت ہو گئے تھے اور مجھے رمبیز پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو شاید شوٹ کر دیتا گوریلہ بڑا سمیدار جانور ہے یہ دونوں گوریلے بام گئے تھے کہ شکاری ان کے تعاقب میں لکے ہوئے ہیں اس لیے جاڑیوں میں چھپے رہے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ دونوں یقیناً اس وسیع جنگل میں غائب ہو جائیں گے اس وقت ضرورت تھی کہ رمبیز اور شکاریوں کو واپس بلائے جائے فوراں ہی میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور میں نے عملی جامع پہنانے کا فیصلہ کر لیا مادہ گوریلہ میرے سامنے سے گزر کر اپنے نرک کی بو سونگتی ہوئی دوسری جانب چلی گئی میں رنگتا ہوا آگے بڑھا اور ایک درخت پر چڑ گیا اور ٹارس جزلا کر اس کی روشنی چاروں طرف پھیلانے لگا پھر ایک ہوائی فائر بھی کیا جس سے جنگل کی سوئی ہوئی فضاء بیدار ہو گئی گوریلے جو پہلے ہی مزدرب تھے اب بے اختیار غرانے اور سینہ کو بھی کرنے لگے چند میں بعد میں نے دور جنگل میں ایک ٹارس کی روشنی دیکھی جو قریب آ رہی تھی رمبیز اس کے ساتھیوں نے میرا اشارہ پا لیا تھا اور وہ تیزی سے میری جانب آ رہے تھے پھر رمبیز کی رائفل سے جوابی فائر کا دھماکہ جنگل میں گونجا فریچ کانگو کے اس تاریخ اور سرد جنگل میں رات کے وقت رائفلوں کے دھماکے شکاریوں کا دوڑنا ٹارچوں کی مسلسل روشنی اور گوریلوں کی چیخیں ایک نقابل فراموش واقعہ بان کر ذہن پر ہمیشہ کیلئے نقش ہو گئی میں نے دوبارہ ٹارچ کی روشنی میں ان گوریلوں کو دیکھا جو بدحواس ہو کر ادھر ادھر جھاڑیوں کو توڑ توڑ کر ان میں چھپنے کی کوشش کا رہے تھے تاہم ان کی دہشت دلوں پر ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ بیس پچیس تجربہ کار مقام شکاریوں کی یہ جماعت جس کی رہنمائی بمبو اور رمبیز کا رہے تھے گوریلوں سے کچھ فاصلے پر ہی رکے رمبیز نے پکار کر کہا آرمنڈ تم کہاں ہو میں نے حلق پھاڑ کر جواب دیا میں یہاں درخت پر موجود ہوں فکر نہ کرو یہ گوریلے صبح ہمارے قبضے میں ہوں گے بمبو سے کہو کہ وہ اسی وقت چند آدمیوں کو گاؤں بھیج کر سب آدمیوں کو صبح تک پہنچنے کی ہدایت کر دے تاکہ ہم انہیں زندہ پکڑ سکیں خبردار کوئی شخص انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے یہ گوریلے جوان ہیں اور آسانی سے معنوس ہو سکتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں درخت سے اتر کا رمبیز کے پاس پہنچ گیا خوشی کے ہوئے مارے وہ مجھ سے لپٹ گیا اور بولا بس اب فتح ہی فتح ہے ہم انہیں صبح تک یقیناً گرفتار کر لیں گے خدا کا شکر ہے کہ اس وقت دو پنجرے بلکل تیار ہیں پنجرے نہ ہوتے تو ان گوریلوں کو ہم کہاں قید کرتے ادھر بمبو چیخ چیخ کر اپنے آبدیمیوں کو مختلف ادایاتیں دے رہا تھا گوریلے بھی لگا تار گرہ رہے تھے انہیں روکنے کے لیے چاروں طرف جلدی جلدی گھاس پونس کے دیر جمع کر کے آگ لکا دی گئی گوریلے آگ سے بہت ڈرتے ہیں اور اس کے قریب نہیں جاتے آگ کے علاو روشن ہوتے ہی ہمارے قلبوں جسم میں قوت کا ایک نیا خزانہ بھر گیا اور جنگل میں روشنی پھیلنے سے ادھر ادھر کا منظر صاف دکھائی دینے لگا سردی سے بچنے کے لیے ہم نے بھی آگ کے قریب نہ لے لی ساری رات گوریلوں نے ایک ثانیے کے لیے بھی ہمیں چین نہ لینے دیا وہ سینہ پیٹتے اور غل مچاتے رہے ہمیں خدشہ تھا کہ ان کی آواز سن کر اگر گروہ کے بیس پچیس گوریلے ادھر نکل آئے تو اجان بچانا مشکل ہو جائے گا ہم صبح ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے بمبو نے چند شکاری گاؤں سے آدمی لانے کے لیے بھیجے تھے وہ ہوا کی طرح وہاں پہنچے اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب مشرق سے پوپ ہٹی تو جنگل میں جدر نظر جاتی نانگ دھڑنگ اور سیاہ فام مردوں اور عورتیں دکھائی دیتے تھے ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہتھیار تھا عورتیں نہائی جوش و خروش رخص کر رہی تھیں اکثر عورتوں کے پاس رسیوں اور موٹے باندھ کے بنے ہوئے جال تھے اور بہت سی عورتوں نے اپنے کمر سے بڑے بڑے ٹوکڑے باندھ رکھے تھے جن میں سوکھا گوشت سبزیاں اور جنگلی پھل بھرے ہوئے تھے یہ خوراک وہ ان شکاریوں کے لیے لائیں تھیں جو گریلوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لیتے ادھر محبوس گریلوں کا یہ حال تھا کہ وہ جھاڑیوں کے اندر سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور خوف زدہ نظروں سے ان آدمیوں اور عورتوں کو دیکھ رہے تھے کبھی کبھی وہ اپنا غار نما موں کھول کر پوری کوہ سے چیختے اور دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹھنے لگتے ان کی اس حرکر پر عورتیں زور زور سے ہنستیں اور زیادہ تیزی سے ناچنے لگتیں میں بمبو سے پوچھا کہ ان آدمیوں اور عورتوں کی تعداد کتنی ہے اس نے بتایا کہ چار سو ملوم ہوا کہ پڑوسی گاؤں کے بہت سے شکاری بھی جن کے پاس پرانے زمانے کی زنگ الود بندوقیں تھیں ان گریلوں کے شکار میں حصہ لینے آئے تھے انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ گریلوں پر فائر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ انہیں زندہ پکڑنا ہے یہ سن کر انہوں نے اپنی پردلوکیں ایک طرف رکھ دیں اور ہاتھوں میں نیزے کام لیے سورج کی پہلی کرن رمندار ہوتے ہی پچاس ساٹھ شکاریوں نے ایک وسیع دائرے کی صورت میں گریلوں کے گرد جال پھیلا دیا بہت سے شکاری رسیوں کے پھندے بنا کر ارد گرد کے درختوں پر چڑھ گئے اب اس مہم کا کمانڈر انچیف بمبو تھا اور ہر شخص کے لیے اس کا حکم ماننا ضروری تھا رمیز کی حالت اس وقت قابل رحم تھی غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے جب وہ میری جانب دیکھتا میں مسکرا دیتا اس پر وہ اور چڑھ جاتا میں نے اس کے کان میں کہا کہ اس موقع پر بمبو کے کام میں مداخلت نہ کرنا ورنہ وہ نراز ہو جائے گا ہمیں گریلوں سے غرض ہے وہ کسی طرح ہمارے قابلوں میں آنے چاہیے ہم اپنی جان جوکھوں میں کیوں ڈالے یہ سننا تھا کہ رمیز آتس فشان پہاڑ کی مانت پھٹ پڑا پیچو اس نے مجھے بے انوقع سنائی اور پھر بمبو کو ڈانٹا کہ وہ چپ چاپ تماشا دیکھے اور ہمیں پریشان نہ کرے بڑے بمبو کے سیاہ چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کی آثار نمدار ہوئے وہ اپنے قبیلے کا صدار تھا ایک سفید چمڑی والے نے اس کی توہین کی تھی وہ تل ملا کر میری جانب آیا اور کہنے لگا ماسٹر میں یہاں سے جا رہا ہوں یہ ہمارا جنگل ہے یہ سب لوگ میرے شاگرد ہیں میں نے ساری عمر اس جنگل پر حکومت کی ہے اور میں دیکھوں گا کہ یہاں سے ان گریلوں کو پکڑ کر کون لے جاتا ہے بمبو کے یہ کلمات پاس کھڑے کہی شکاریوں نے سنے اور وہ بھی بپھر گئے اور اگر میں انہیں نہ روکتا تو رمبیز کی جان کے لالے پڑ گئے تھے میں نے فوراں جیب سے نکتی نکالی اور ان میں تقسیم کر دی اور ان سے وعدہ کیا کہ گریلے پکڑ لینے کے بعد جب گاؤں جائیں گے تو انہیں مزید انام دیا جائے گا یہ سن کر وہ تھنڈے ہوئے یہ صورتحال دیکھ کر رمبیز کے پر سینے چھوڑ گئے آدمی سمجتار تھا اس نے بمبو سے معذرت کی اور دور ہٹ گیا ادھر عورتوں کا رکس روج پر پہنچ چکا تھا شکاری اپنی اپنی جگہ مستعد کھڑے تھے سورج اب پوری طرح آسمان کے مشرقی حصے پر ابر آیا تھا اور اس کی چمکیلی روشن دھوب جنگل کے گوشے گوشے کو منور کر رہی تھی بمبو نے چلا کر کچھ کہا اور عورتوں کا رکس یک لخت رک گیا اور وہ سمٹ کر ایک طرف کھڑی ہو گئیں درختوں پر چڑے ہوئے شکاریوں نے اپنے اپنے بھندے تیار کر لیے نیزہ بردار شکاری تن کر کھڑے ہو گئے اور جال کی حفاظت کرنے والے دوڑ کر چاروں طرف پھیل گئے ایک سناٹہ ہر طرف چھا گیا گوریلے اب بھی جھاڑیوں میں دبکے بیٹھے تھے بمبو نے میری جانب دیکھا اور میرا اشارہ پا کر حملہ کرنے کا حکم دے دیا جال کے قریب کھڑے ہوئے شکاری گوریلوں پر نیزے برسانے لگے لیکن اسطح احتیاد سے کہ نیزے گوریلوں کے دائیں بائیں جھاڑیوں میں پہوست ہوتے رہے اور کسی نیزے نے گوریلے کو زخمی نہیں کیا نیزوں کے ساتھ ساتھ تیر بھی برس رہے تھے گریلوں نے لرزہ خیز چیخ ماری اور جھاڑیوں سے باہر نکل کر ایک جانب ڈوڑے لیکن جال نے راستہ روک لیا گریلوں نے اپنا مضبوط اور لمبے ہاتھوں سے جال کو نوچنے کی کوشش کی تو شکاریوں نے ہلکے ہلکے ان کے جسموں میں نیزوں کی انیاں چھپو دی جدر جاتے ادھر ہی شکاری ان کا راستہ روکتے اور نیزوں سے انہیں ڈرا دیتے گریلوں نے چیخ چیخ کر جنگر سر پر اٹھا لیا اور تیش میں آ کر جھاڑیوں کو جڑوں سے اکھاڑ اکھا کر پھینکنے لگے مجھ پر یہ منظر دے کر حیبت تاری تھی لیکن جنگلی عورتوں اور تماشائی مردوں کی طرف سے کہکوں ہوں اور اچھلنے کودنے کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا رمبیز دوڑ کر جال کی طرف گیا اور بےمثال بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک درخت پر چڑھا اور گریلوں کی سرحد میں کود گیا سینکڑوں آدمیوں کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی رمبیز کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع اور دیوانگی سے برپور تھی کہ خود اس جنگل کے باسی جن کی عمریں ایسے ہی محلق ترین مہموں میں کٹ جاتی ہیں انگوش بندہ رہ گئے رمبیز اب قطعیر گریلوں کے رحم و کرم پر تھا اگرچہ وہ بدحواسی اور خوف کی وجہ سے اس کے نزدیک نہ آئے تاہم وہ اسے آن کے واحد میں پکڑ کر ہلا کر سکتے تھے رمبیز کے ایک ہاتھ میں رائفل اور دوسرے میں رسی کا پھندہ تھا اس نے لڑکار کر دوسرے شکاریوں کے بھی جال کے اندر کود پڑھنے کی ہدایت اور ادھر بھڑے ربنبو نے حیرت انگیز جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جال کو عبور کر لیا بس پھر کیا تھا بیسیوں نیزہ بردار شکاری گریلوں کی سرحد میں پہنچ گئے گریلے جو ادھر ادھر جان بچانے کی کوشش میں دوڑ رہے تھے دب کر پھر جھاڑیوں میں جا چھپے اور وہیں سے غرانے اور شیخنے لگے شکاری اب چاروں طرف سے ان کے گرد گہرہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے اور اس حصے میں جتنی بھی جھاڑیاں تھیں وہ چند لوگوں نے لمبے لمبے کلہاروں کی مدد سے اکھاڑ پھینکی اور جگہ کشادہ ہو گئے گریلوں پر سب سے پہلے رمبیز نے پھندہ پھینکا اور پھر ہر طرف سے پھندوں کی پارش ہو گئے مقامی بشیندے امریکہ کے قو بوائے لوگوں کی طرح پھندے بڑی مہارے سے پھینکتے تھے آدھا گھنٹا کی جان توڑ دگو دو کے بعد انہوں نے گریلوں کو قطعی بیبس کر دیا نر گریلے کی گردن اور ایک ٹانگ اور مادہ گریلے کے دونوں لمبے بازو پھندے میں جکر جا چکے تھے ہر چند کے پچاس ساٹھ طاقتور شکاریوں نے یہیسے پکڑ رکھے تھے لیکن گریلوں میں بھی اس بلا کی قوت تھی کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں ان آدمیوں کو جدر چاہتے گسیٹ لیتے تھے اس وقت پورے جنگل پر زلزلے کیسی قیفیت تاری تھی آسمان پر ہزاروں پرندے پرواز کا رہے تھے اور جنگل کے اندر رہنے والے سینکڑوں بندروں نے غل مچا مچا کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا بہت دور فاصلے پر ہاتھیوں کے چنگارنے کی آوازیں بھی بہت جل سنائی دینے لگیں وقت اڑ رہا تھا سورج اب ہمارے این سوروں پر آ چکا تھا اور ہر لحظہ حدت بھڑتی جا رہی تھی جلد ہی ہم سب پسینے میں نہا گئے رمبیز اب گریلوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ مہم قریب الختم ہے کیونکہ بے شمار پھندے ان کوئی حیکل جانوروں کے گرد پڑ چکے تھے اب وہ حرکت کرنے کے قابل بھی نہ رہے البتہ ان کے کھولے ہوئے بھیانک موں سے ہولناک چیخیں مسلسل نکر رہی تھی عورتوں نے ایک بار پھر رکس کا دیوانہ وار آغاز کیا اور چاند آدمی پوری پوہ سے ڈھول پیٹنے لگے دونوں گریلوں کو جب بانسوں کے ساتھ باندھا جا رہا تھا تو بہت سے شکاری سستانے کے لیے ایک طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے عورتوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ قدیم رواج کے مطابق گرفتار شدہ گریلوں کے گرد رکس کریں میری نگاہیں گریلوں پر جمعی ہوئی تھی مادہ گریلے کو بانسوں کے بنے ہوئے ایک بڑے سے تختے پر لٹا کر باندھا جا چکا تھا اور اب نار کی باری تھی یکا یک اس نے ایک زبردست چیخ کے ساتھ دو تین جھٹکے مارے جن شکاریوں نے رسیاں پکڑی تھی وہ عورتوں کا رکس دیکھنے میں مصروف تھے جھٹکہ نقابل برداشت تھا رسیاں ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں گریلے نے ایک بار پھر زور لگایا اور اپنے دونوں بازو ازاد کرا لیے مجھے خوب یاد ہے کہ اس موقع پر کیسی افرہ تفریح مچی تھی میں نے اپنے دوست رمبیز کو دیکھا جو گریلے کی زد میں آ چکا تھا میں پاگلوں کی طرح اسے بچانے کیلئے دوڑا ادھر سے بمبو اور اس کے چند ساتھی شکاری بھی گریلے کی طرف لگے اور اس نے رمبیز کو للکار کر پیشے ہٹ جانے کی ہدایت کی لیکن رمبیز کی قسمت میں جو لکھا تھا پورا ہو کر رہا گریلے نے غضبناک ہو کر رمبیز پر حملہ کیا اس کا فلادی پنجہ رمبیز کی گردن پر پڑا اور وہ لڑکریاں کھاتا ہوا دور جا گرا دوسرے شکاریوں نے بدحواسی میں اور کام خراب کر دیا انہیں جب گریلے کو اپنے کابو سے باہر دیکھا تو باگ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ اس وقت بلکل نہتے تھے رمبیز گریلے اسے صرف دس بارہ فٹ کے فاصلے پر بے ہوش پڑا تھا گریلے چشمیں زدن میں اس کے سر پر جا پہنچا اور جھوک کر اسے ایک تنکے کی ماند اٹھا لیا این اسی لمحے بیمبو اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے تیر کی ماند نیزے نکلے اور گریلے کے جسم میں پہوست ہو گئے ایک نیزہ رمبیز کی ریر کی ہڈی کو چھیدتا ہوا دوسری جانب نکل گیا اس آدھ سے نے میرے ہوش و حواس گم کر دیئے کسی طرح یقین نہ آتا تھا کہ میرا پرانا اور بہادر دوست رمبیز ہلاک ہو چکا ہے میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے دوست کی لاش کو دیکھ رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے جوانی قوت اور صحت کا مجسمہ تھا لیکن اب ہمیشہ کے لیے خموش ہو چکا تھا اس کی جلد بازی اور جوش نے اسے موت کے دروازے تک پہنچا دیا مریدہ کریلا جس کے جسم میں بیس پچیس نیزے پیوست تھے رمبیز کے قریب بھی پڑا تھا اور اس کی مادہ اب بھی بری طرح چیخ رہی تھی اس حادثے نے ایسا ناغوار اثر میرے قلب و دماغ پر ڈالا کہ میں نے گریلے کی مادہ کو بھی رہا کر دینے کا حکم دے دیا اور تیسرے روز ہی اپنی بیوی اور ملازموں کو لے کر امریکہ واپس جانے کی تیاریاں کرنے کا